موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں صحبی قاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راضین وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ابھی الجزیرہ چینل کو ایک انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس کی غربت کی جو ذمہ دار ہے وہ وہاں کی کرپٹ لیڈرشپ ہے اس اسٹیٹمنٹ کو دنیا کے چھے بڑے اخبارات نے کوٹ کیا اب چونکہ وزیراعظم کے پاس تو اتنا وقت ہے نہیں کہ اسے تفصیل سے بتا سکے کہ کس طرح تو میں نے سوچا اس پر آپ کو کوئی تفصیل بتاؤں اور خاص طور پر جو لوگ پاکستان کی معاشی حالت پر پریشان ہیں انہیں یہ تفصیل بتانا چاہتا ہوں اور یہ آپ لوگوں نے بڑے غور سے سمجھنا ہے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح نفسیات میں ایک تھیوری ہے کہ پہلے دس یا پندرہ بڑے بولنے والے لوگوں سے ایک بیانیاں مسلسل دورایا جاتا ہے ریکارڈ کروایا جاتا ہے کہ جب کیونکہ زیادہ لوگ ایک بات بار بار کریں اور بڑے لوگ کریں تو وہ سچ لگنے لگتی ہے بدقسمتی سے پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے مخصوص طبقے کے لوگوں سے مخصوص صحافیوں سے یہ بیان بار بار دورایا جاتا ہے کہ جو پاکستان کی معیشت ہے وہ اس وقت بڑی خراب ہے شبر زیدی جیسے لوگ جو ایف بی آر میں کام کرنے آتے ہیں بھاری معافضہ لیتے ہیں لیکن ڈیلیور نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی اتنی سکل لیول نہیں ہوتا بیماری کا بہانہ کر کے وہ بھاگ جاتے ہیں پھر وہ باہر جا کے کہتے ہیں جی کہ ملک جو دیوالیہ ہونے لگے حالانکہ اس وقت چھوٹے سے چھوٹا معیشت کا جو طالبیل میں وہ بھی بتا سکتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی حالت بہت بہتر ہے اسی طرح شوقت ترین آج کے وزیر اخزانہ ہے وہ پہلے جب نہیں تھے تو انہیں پاکستان ڈوبتا نظر آتا تھا لیکن اب وہ اس کرسی پر آکے بیٹھ گئے ہیں تو انہیں سب ہرا نظر آ رہے ہیں ان لوگوں کا علمیہ ہی یہی ہے کہ معیشت میں یہ لوگ بار بار پارٹیوں کی طرح بات کرتے ہیں جو معیشت دان ہے وہ بھی معیشت کا دنیا میں ایک مخصوص پیمانہ ہے اور یہ میں جب بات کروں ایسی آسان طریقے سے تاکہ سب کو سمجھا سکے اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کی برامدات کتنی ہیں اس ملک کے ذر مبادلہ کے زخائر کتنے ہیں اس ملک میں ٹیکس کی کیلکولیشن کتنی ہے ملک میں ذرات انڈسٹری کیا آگے بڑھ رہی ہے کس ریٹ سے بڑھ رہی ہے ملک میں روزگار کی کیا صورتحال ہے یہ وہ عام معیشت کے پیمانے ہیں جن سے آپ کسی بھی ملکی کرحالت دیکھنا چاہیں اندازہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں معیشت کا پیمانہ کبھی بھی آٹا چینی دال گھی اس کے ریٹ سے آپ ڈیٹرمنن نہیں کر سکتے متیر نہیں کر سکتے کہ یہ قیمت زیادہ ہوگی تو معیشت بہت بری ہے اور اگر قیمتیں کم ہوگی تو معیشت آگے بڑھ رہی ہے ایسا بالکل نہیں ہوتا پاکستان میں البتہ میڈیا میں کچھ نام نہاد لوگوں نے دو ہزار اٹھارہ سے ایک ٹاسک دیا گیا ایک کام دیا گیا آپ نے صبح شام یہ بات کرنی ہے کہ جی پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی ہے تباہ ہو گئی ہے ہر روز خبریں چپوانی ہیں آپ انڈین اخباریں دیکھ لیں دو ہزار اٹھارہ سے پہلے پاکستان ترقی کرتا ہے یہ لوگوں بتانا ہے لیکن آپ کو پتا ہے سکوٹلینڈ کا فلسفر جس سے معیشت کا بابا کہا جاتا ہے ایڈم سمیت اب دنیا بار کی ایک نامے سے کتابیں اور اس بندے کی باتیں اور پھر تھوڑا بہتنا چیز کی بھی آپ کو پتا ہے ایک نامکس میں جو گرپ ہے اس سے تھوڑی بہت نالج ہے تو ان ساری چیزوں کی بنیاد پر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ دو ہزار تینا سے دو ہزار اٹھارہ تک پاکستان کی برامدات تو وہ برباد ہو گئی تھی آپ کی فیکٹریاں آپ کی انڈسٹریاں ساری کی ساری بند ہونا شروع ہو گی تھی اور وہ چلیں گی تھی اس وقت کہاں بنگلہ دیش میں جس کی آج یہ تو پوسٹے لگاتے ہیں سارا داروں مدار امپورٹ پر ہونے لگا مقامی سطح پر پیداوار بلکل ختم ہو چکی تھی منفیکچرنگ بلکل بند کر دی گئی فیکٹری مالکان انڈسٹریلز ان سب لوگوں نے امپورٹ کا کام شروع کر دیا بڑا آسان کام ہے کنٹینر آپ بار سے بنگوائیں اسے کھولیں اور یہاں لوگوں میں بیچ دیں محنت آپ کی بہت ہی کم ہوتی ہے اور پیسہ آپ کو زیادہ جلدی ملتا ہے خوشحالی نظر آنے لگ جاتی ہے گاڑیاں نہیں آنے اب لوکل جو منفیکچرنگ کا اس کا بزنس جب ختم ہوتا جا رہا تھا تو اس وقت آپ کی امپورٹ باہر سے منگوانے کا جو بزنس تھا وہ بہتر ہوتا جا رہا تھا اب یہ چونکہ ڈالر میں سب کچھ ہوتا ہے ڈالر کے ریٹ کو مستحق کم رکھنا بڑا ضروری اب چونکہ باہر سے مال آ رہا ہے آپ کے مل میں خسارہ بڑھے گا آپ اسے غیر روایتی ایکنومکس کے اصولوں کے خلاف جا کر خسارے کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہے لوگ دیکھیں عام طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں جو آپ چیزیں بنا رہے ہیں وہ باہر بیجیں امپورٹ کو کم کریں باہر سے مال کم خریدیں خسارہ خود بہت کم ہوتے لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ مسنوعی طریقے سے کام ہوا مسنوعی خوشحالی لائے گی اور اس غبارے کو اتنوں بڑا کر دیئے کہ اس میں اتنی ہوا بھر دی گئی لیکن آپ کو پتہ ہے جتنی بری ہوا بھر گئی یہ غبارہ ایک دن پھٹنا تو ہے دو ہزار اٹھارہ میں یہ غبارہ پھٹ گیا سات ارب ڈالر کے زخائر تھے بیس ارب ڈالر کی برامدات اور بیس ارب ڈالر کا خسارہ اور ڈالر کا جو ریٹ جو انہوں نے ڈیٹھ سو رپے پر ہونا چاہیے تھا اس کو انہوں نے ایک سو دو رپے پر رکھا ملک کی جی ڈی بی کو تباہ کر دیا اب یہ منصوبہ جو ہے ختم ہونے سے دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے آپ ایک منصوبہ شروع کریں خود ہی ملیہ میٹ کریں خود ہی دوبارہ بنائیں ایک پکی سڑک پکی گلی یا گھر توڑ کر دوبارہ بنائیں کہ یہاں پر میں لوگوں کو مزدوری دوں گا تو میرے ملک میں مزدوری ہوگی ایمپلائیمنٹ بڑھے گی اور خوشحالی آئے گی جی ڈی بی بڑھے گی لیکن ملک کو شدید نقصان ہو رہے ہیں آپ ایک ہی پروجیکٹ بار بار کر رہے ہیں اسی طرح جی ڈی پی کو انہوں نے مصنوعی انداز سے اس طرح رکھا اس کا بیڑا سارا غرق کر دیا منفیکچنگ کا بزنس تباہ ہوا لوگوں کے روزگار لگے ہوئے تھے نوکریاں ان کی پکی وہاں فیکٹری میں لگی وہ تمام عام نوکریاں پر آگئے کیشول نوکریاں پر وہ جو سپورٹ انہیں چیزیں باہر بیچتے تھے بنا بنا کر اب باہر سے چیزیں مگوانے لگئے اس بزنس پر شفٹ ہوگئے ساری دنیا میں اب جب مہنگائی بڑی ایمپورٹ بڑی پھر حکومت نے ان پر چیک ان بیلنس شروع کی یا ٹیکسز لگائے اب یہ لوگ چیکنے چلانے لگے ہیں جی معیشت تباہ ہوگی لیکن معیشت تباہ نہیں ہوئی ان لوگوں کے کاروبار تباہی ہیں جو مسنوعی معیشت پر کھڑے تھے اب یہ لوگ پاکستان میں گورنس کی بات کرتے ہیں جی گورنس تباہ اب جب ان معیشت سمجھ نہیں آتی گورنس کو معیشت سے ملاتے ہیں یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں جب وزیراعظم کہتے ہیں کہ کرپشن سب سے بڑا اہم پہلو ہے تو وہ بات بالکل درست ہے اب دیکھیں کہ جساں داز میں شریف بردران نے کرپشن کی یہ لوگ حکومت میں رہ کر ایسی قانون سازی کرتے تھے کہ کوئی ادارہ انہی بعد میں پکڑ نہ سکے اسی لئے پکڑے نہیں جاتے پکڑے جاتے ہیں باہرہ جاتے ہیں مسال کے طور پر ایک قانون انہوں نے بنایا کہ جب بیرون ملک سے جو پیسہ پاکستان آئے گا اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ سکتا کہاں سے آیا ہے اس کے کیا سورسز نے اس کی منی ٹریل کیا ہے کوئی بھی نہیں پوچھے گا اب شہباز شریف صاحب کے جو ملازمین کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آتے رہی کبھی کسی نے پوچھ کچھ نہیں کی کیونکہ قانونی طور پر نے تحفظ حاصل تھا اب آپ دیکھیں کہ ان کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے سولہ ارب کی رقم نکل رہی ہے آپ کے سامنے کلرک کے اکاؤنٹ سے ایک ارب ڈالر نکل رہی ہے چپڑاسی مقصود کے اکاؤنٹ سے ستر کروڑ نکل رہی ہے اسسسٹنٹ منیجر کے اکاؤنٹ سے پچپن کروڑ اسسسٹنٹ اکاؤنٹ کے اکاؤنٹ سے اٹھاسی کروڑ سٹور کیپر کے اکاؤنٹ سے تر تالیس کروڑ اب آپ اندازہ کریں اس بات کا غور سے کہ دوہزار اٹھارہ میں جب نونلی کا دور حکومت ختم ہوا تو پاکستان پر ایف ایٹی ایف کی تلوار بلکل گردن پر پہنچ گی تھی دہانے پر پاکستان پہنچ چکا تھا ابھی تک یہ تلوار جو ہوا ایف ایٹی ایف کی لٹر کری اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک شہباز شریف صاحب کی فیکٹری نے ایک فیکٹری نے صرف دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک سولہ آرب روے کی منی لانڈرنگ کی اب آپ اندازہ کر لیں اب چینی سستی چینی سستہ آٹھا سستہ گی لوگوں کو تو دیتے رہے اپنے لئے منو سلوہ بناتے رہے عوام بچاری ابھی تک اسی چکر میں لگی ہے کہ ہماری چینی یہی ہمارا آٹھا غائب ہو گیا کدھر گئے اب دیکھیں ان کے یہاں ایک شادی ہو رہی ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی اب وہ چیک کر لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ سارا پیسہ کہاں جاتا رہا ہے ڈیزائنر ہندوستانی کپڑے تین تین کروڑ کے لیں گے اب آپ دیکھیں کچھ دنوں بعد یہی لوگ عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر مہنگی چینی مہنگا آٹھا یہ بات سب سے افسوسناک ہے پاکستان کے حالات پر سب سے زیادہ دکھی لوگ اس وقت سب سے زیادہ شادی میں شریک ہیں اب دیکھ لیں وہاں پر لینگوں کا مقابلہ چل رہے شیروانیوں کا مقابلہ چل رہے ارب اور بیس شادی پر لگ رہے ہیں ختم ہی نہیں ہو رہی شادی ان کے اپنے لگتے تو کوئی بات نہیں لیکن یہ عوام کا پیسہ ہے پلاسٹک سرجری کے لئے کبھی پنتالیس لاکھ لے جاتے تھے پیا یہ کہ جہاز کو سٹارٹ چھوڑ دیا جاتا تھا کہ جب تک ہم واپس نہ آئے بند نہیں کرنا ہی جن اب سوائے اچھا گانا گانے کے اس میں کوئی ایسا کام ان لوگوں نے نہیں کیا جو بہتر لگ رہا ہو عوام سمجھ رہی ہے کہ یہ صرف ایک شادی ہے گانا ہے لیکن حقیقت اس میں یہ ہے کہ چپکے چپکے سے دیکھیں جیو کو اور ان چینلز کو جن کی مریم صاحبہ نے آڈیو میں بات کی جنیت صفدر کو لانچ کیا جا رہا ہے جنیت صفدر صاحب نے فلان نائی سے بال کٹوا لیے چائے میں ڈبو کر بسکٹ کھائے اپنے ہاتھ سے ڈھکن اتارا پانی پیا یہ بدلا چادر کی فلان کی اللہ انہیں خوش رکھے ہماری دعائیں لیکن اب اس پر کیا کہا جا سکتا ہے مزید میں عوام تو یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے ان کے لیے ہو رہا ہے کہ دیکھیں ایک شادی ہے جس طرح دنیا بھر میں شادیوں ہوتی ہیں لیکن یہ ان کے دوزارتیس کے الیکشن کی تیاری ہے جنیت صفدر کو لانچ کیا جا رہا ہے حقیقت ہے انیس سو سٹا سٹھ کے بعد کبھی کسی بھی حکومت نے ان لوگوں سمیت کوئی پروجیکٹ نہیں بنایا کسی نے بھی نہیں بنایا اب موجودہ حکومت میں عمران خان کی حکومت نے آکر ڈیم بنانے شروع کی ہیں عجوب خان کا دور دیکھیں آپ اس کے بعد پہلی مرتبہ کسی لیڈر نے ڈیم بنانے کا سلسلہ ڈیم بنانا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا پروجیکٹ پاٹ پاٹ چھے چھے سات سال لگ جاتے ہیں الیکشن میں آپ کے پاس اس کو بیچینے کے لئے کچھ ہوتا نہیں کچھ بنے ہی نہیں ہوتا داسو ڈیم دیکھیں فیز وان جو ہے دوہزار پچیس میں مکمل ہوگا دوہزار ایک سو ساٹھ میگا وارٹ کی بجلی فرام کرے گا اس کے بعد دوہزار تیس میں جب فیز ٹو مکمل ہوگا وہ چارزار تین سو بیس وارٹ کی بجلی پاکستان کو سستی ترین بجلی ملنا شروع ہوگی اب ان لوگوں نے جو گیس کا بھی جو سب سے بڑا مسئلہ نظر آپ کو آ رہا ہے فیلال نو فیصد آپ کی گیس ہر سال جو ریزر میں آپ کے زخائر ہوں کم ہو رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایران سے نے جو دنیا کے سب سے زیادہ زخائر رکھنے والا ملک ہمارے ساتھ بیٹھا ہوئے اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے حکومتیں کوئی بھی لیکن کوئی امریکہ کے فلاں پریشر میں ڈیل نہیں کر سکے گیس کی پائپ لال کو وہاں سے لاکر چھوڑ گئے پھر ایسے معاہدے کر گئے کہ آپ ان کے ساتھ معاہدہ بھی نہ کر سکیں وہ تو گیس کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا یہ چلے کہ قطر الین جی لینے مہنگی ترین لیکن انہیں ایران جانے میں مسئلہ تھا کیونکہ لیڈرشپ پر پاس نہ فورن پالیسی دی بلکہ وزیر خارجہ ہی نہیں تھا تو گیس کہاں سے لینے جاتے کس طرح معاملات بہتر کرتے یہ ایک کیمپ میں تھے خاص پاکستان کے معاملات کو حل کرنے میں نے دلچسپی نہیں تھی سنجیدگی نہیں تھی اب حالات جو ہے بلکل درست سمت میں جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے اب بہتر سے بہتر ہوتا وہ نظر آئے گا ان لوگوں کے آج جو وزیراعظم نے بات کی تھی کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر جو کرپشن کی وجہ سے وہ تمام ملک جو ہے وہ ڈوب رہے ہیں پھر اس میں میں نے ڈیٹیل دیکھی سرچ کی تو پتہ سے بلکل درست بات ہے ہمیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہمیں عام لوگوں کو انہوں نے آٹا دال چینی گھیس کے پیچھے لگا دیا ہے تو اس کی قیمتیں دیکھیں اور خود ہی ہے منو سلوہ اپنے پکار ان کی شادیاں دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کو سب پتہ چل جائے کہ ایک ایک فیکٹری میں سولہ سولہ ارب روپیہ اور مقصود چپڑاسی اور فلان فلان کے کاؤنٹ سے نکلیں اور قانون ایسا بنے آپ پکڑ نہیں سکتے پکڑتے ہیں تو ہائی کورٹ میں ان کی زمانتوں کے لیے وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹی والے دن اتنی جلدی آپ میکڈانلز کا برگر نہیں لے سکتے ڈرائیوے سے جتنی جلدی ان کو زمانت مل جاتی ہے تو پکڑے گا کون تو کس طرح ہوگا سارا معاملہ لیکن عوام کو سمجھ ہونی چاہیے عوام کو پتہ رہا چاہیے میرا آپ سے ساری باتیں جو آپ کو بتانی ہیں مقصود آپ کو کہ آپ سمجھ سکیں ساری باتیں انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیجازے دیں اللہ حافظ